کینڈری گریمندری امیش شاہ نے آج لوگ صبح میں تین نئے قانون بنانے کا پرستہ ہو رکھا ہے نئے قانونوں کے اگر بات کریں تو اس میں بھارتی نیائے سہیتہ بل دوہزار تیس بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ بل دوہزار تیس اور بھارتی ساکش بل دوہزار تیس شامل ہے اب اس سنشودھن بل کو سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا گیا ہے اس کے بعد جو اہم بدلاو ہوں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں ان بدلاو میں ماب لنچی کے لیے اب نیا قانون ہوگا نابالک سے ریپ پر موت کی سزا ہوگی دیش دروہ قانون ختم کیا جائے گا اور اس کی جگہ سیکشن ایک سو پچاس لے گا جس میں دیش کی سمپربتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ کے خطروں کو کھدرے میں ڈالنے والے اپرادوں کو شامل کیا گیا ہے نئے قانونوں میں محلاؤں اور بچوں کے ورود اپرادوں میں سزا کو پراتمکتہ دی گئی ہے اور دیش میں کہیں سے بھی ایف آی آر درش کرائی جا سکے گی راج دروہ پر کہ انگریجوں نے اپنے ساسن کو بچانے کے لیے ایک قانون بنا تھا میں اس صدن کو کہنا چاہتا ہوں ایک اتیاسک نینائی اس سرکار نے کیا ہے راج دروہ کو کمپلیٹلی ہم ریپیل کر رہے ہیں کمپلیٹلی ریپیل یہاں لوگ تن کر رہے ہیں سب کو بولنے کا عدیقار ہے آج میں جو تین ویدہ ایک ساتھ لے کر آیا ہوں یہ تینوں ویدہ ایک دنڈ ویدان پرکریہ کرمنال جسٹس سسٹیم کو بیزک کانون اس کے لیے مولبود کانون یہ تین ویدہ ایک کے اندر ہے ایک ہے انڈین پینل کوڈ جو اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا دوسرا ہے کرمنال پروسیجر کوڈ جو اٹھارہ سو اٹھانوے میں بنایا گیا اور تیسرا ہے انڈین ایویڈنس ہے جو کانون ریپیل ہوگی اس تینوں ویدہ ایک ساتھ چینڈنگ کمیٹی کو بھیجنے والا ہوں سب سے پہلا چپٹر اس میں آئے گا مہلاو اور بالکوں کے ساتھ اپراد دوسرا چپٹر آئے گا مانو ود اور مانو سریر کے ساتھ جو اپراد ہوتے ہیں اس کا آئے گا تو ہم نے ساسن کی جگہ ناغری کو کیندر میں لانے کا ایک بہت بڑا سیدھانتک نینے کر کر ہمیں کانون لے کر آئے ہیں مانو ور اس کانون کو بنانے کے لیے بہت لنبی پرکریہ ہم نے کی ہمارے سیوگی اکھلی شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے اور بہتر سمجھتے ہیں ان نئے کانونوں میں کیا کچھ اور ہوگا اکھلی جی ذرا آپ بھی سمجھائیے کہ اب یہ بڑے سطر پر بدلاؤ یہاں پر ہوں گے تو کیا کچھ یہاں پر اور بدلے گا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ بڑے سطر پر یہ بدلاؤ ہوں گے آمول چول پریورتن جو بھی دیش کے آپرادی کانون ہیں ان میں ہونے جا رہا ہے آپ کو یاد دلاؤں تابیش کی پچھلے سال 15 اگست کو لالکلے کی پراشیر سے پی اے موڈی نے پنچ پرند کی بات کہی تھی آزادی کے امرت محاصوں میں اور اس میں ایک پرند یہ بھی تھا کہ جو دیش میں گولامی کی نشانیاں ہیں انہیں مٹانا ہے اور اسی کے دشا میں آگے بڑھتے ہوئی ایک بہت بڑا قدم آج اٹھایا ہے سرکار کی اور سے جو یہ تین کانون ہیں ان کو پوری طرح سے بدلنے کی بات کہی گئی ہے اسی کے لیے بل پیش کیا گیا ہے آپ کو بدلاؤں کے 1860 کا بناوہ انگریزوں کا کانون ہے جس کو کی اب بدلہ جا رہا ہے IPC کو اور اس کے جگہ بھارتی نیای سہیتا یہ جگہ لے گی اسی طرح دند پرکریہ سہیتا جو ہے اس کے جگہ بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتا لے گی اور بھارتی ساکش کانون کی جگہ بھارتی ساکش لے گا جیسا کہ آپ نے بھی سنا گریمنٹری کو لوگ سبا میں نے کہا کہ جو راجدروں کانون نے اس کو پوری طرح سے سماپت کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی کئی بار اس بارے میں کہہ چکا تھا اور آخری بار سرکار کی اور سے یہی کہا گیا تھے کہ آپ انتظار کیجئے اس بارے میں جلدی ہی سرکار سنسد میں بل لے کر آئے گی اور ایسا ہی ہوا ہے راجدروں کانون کو پوری طرح سے ختم کرنی کی بات ہے اس میں محلاؤں اور بچوں کے ویرود جو اپراد ہیں ان میں سزا کا کو پراتھمکتہ دی گئی ہے پہلی بار جو چھوٹے اپراد ہوتے ہیں پیٹک اپرائمزید کو بولتے ہیں ان کے لیے سامودہ ایک سیوہ کمیونٹی سرویس کی دنڈ کا بھی پراؤدھان کیا گیا ہے ایک جو بڑی بات ہوگی کہ دیش میں کہیں سے بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے چین سنیچنگ کی جو کھٹنا ہے آم ہوتی ہے اس کے لیے بھی سزا دی جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن بھی دھاراؤں میں سات سال سے ادھیک کی سزا ہے وہاں پر فورنسٹک ٹیم کا پہنچنا سبو جھٹانی کیلئے مست ہوگا کمپلسری ہوگا وہاں پر ان کے بینا اس طرح سے آگیا آپ نہیں بڑھ پائیں گے دو ہزار ستائیس میں یعنی اگلے چار سال کے بھیتر دیش کی سبھی عدالتوں کو کمپیٹرائز کر دیا جائے گا اور اسی لیے جو فیصلہ لینے کی گتی ہے اس میں تیزی آئے گی کسی بھی شخص کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے پریوار والوں کو ترنت جانکاری دی جائے گی اور اس کے لیے پولیس ادھیکاری کو نیوکت کیا جائے گا تین سال تک کی جن اپرادوں میں سزا ہوتی ہے ان کے لیے سمری ٹیل ہوگا یعنی سنوائی اور فیصلہ جلدی آئے گا ایک بہت بڑا جو پراؤدھانے وہ یہ ہے چارجز فریم ہونے کے تیس دنوں کے بھیتر نیائی دھیش کو اپنا فیصلہ دینا ہوگا آپ جانتے ہیں تاویش کی پورے دیش میں جو پینڈنگ ٹرائل سے مقدمے ہیں ان کو کتنی بڑی سنکھیا ہے کروڑوں میں ہیں اور نشی طور پر چارجز فریم ہونے کے بعد تیس دنوں کے بھیتر کمپت سے جو کا نیائی دھیش کو اپنا فیصلہ سنگٹیت اپراد جو ہوتے ہیں ان میں کٹھور سزا کا پراؤدھان کیا گیا ہے بھیتر نیائی ملے اور یہ جو قانون ہیں ان کے نام بھی بڑھلے جائیں گے تو کافی مرتبون یہ ایک سرکار کی اور سے پہل کی گئی ہے اور نشیط طور پر حالانکہ یہ بھی تورنت اس میں آگے نہیں بڑھا جا رہا ہے دو یا تین سال سے پچھلے اگریمنٹی لگاتار جو ورشت پولیس احریکاری ہیں اور ساتھ ساتھ انی جو ورشت لوگ ہیں جو قانون وید ہیں ان سے سلحہ مشورہ کر رہے تھے اور اب ان تینوں ہی بلوں کو سنسیت کے سٹائنڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے جب اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد انہیں آگے ان کو لے کر آگے بڑھا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ سنسیت کے شیط کالین ستر میں یہ بل پاریت ہو سکتے ہیں